چار روپے کم ہوتے ہیں دس روپے بڑھا دیتے ہیں کیوں بس کمران ایسے ہیں گورنمنٹ نے آپ کو ٹیکہ لگا دیا پترول میں پتہ جلا آپ کو یہ کوئی نیا ٹیکہ ہے ہم اس کے ہی قابل ہیں بوس اسلام علیکم ناظرین ناظرین لہوری چرچہ ٹی وی سید نان بھان ناظرین ونس اگن آج ہم ایک دفع پھر پٹرول پمپس پہ آئے ہیں اور عوام کی اوپر ایک دفع پھر پٹرول کی جو قیمتوں کا بمبار ہے وہ حکومت نے گورنمنٹ نے توڑ دیا جیسا کہ پٹرول کی قیمت ساتر پہ پنتالیس پیسے بڑھائی ہے ڈیزل کی قیمت نور پہ چھپن پیسے بڑھائی گئی ہے تو آئیں عوام کی رائے لیتے ہیں عوام بجلی کے بلوں میں پس رہی ہے عوام کے دیکھتے ہیں عوام کس حال میں ہیں آج ہے میرے ساتھ اسلام علیکم بیجن علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ پٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں ساتر پہ پنتالیس پیسے پٹرول کا ریٹ بڑھائی ہے نور پہ باون پیسے ڈیزل کا ریٹ بڑھائی ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ بھائی فیل کیسا کرنا ہے یہ تو آبادرسی ہوگی ہمیں پتہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے سال ہوگئے ہیں یہ آئے دن کا یہ ہی ہے تھوڑے سے ریٹ بڑھتے ہیں تھوڑے سے زلالت ہے یہاں پہ بجلی نہیں آتی بجلی نہیں ہوں پٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور اوام پیس رہی ہے جو میں ہنگھائی چل رہی ہے جیسے بجلی کی دیکھیں کہ یونٹ کے حساب سے انہوں نے بہت زیادہ ہنگھائی کر دیا ٹیکس بہت زیادہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب انہوں نے پٹرول کا بھی عوام کے اوپر ایک دفعہ پھر ایک بم پھینک دیا کہ پٹرول عوام آگے پیس رہی ہے اس کو اور پیسا جائے ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے اس پر جائیں گے ان کو فائدہ ہوگا یہ ہی اسی طرح چلتی ہے حکومت کیا کہنا چاہیں گے آپ وزیر اللہ کو حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے آپ حکومت میں ریکی گال ہے خدا دا خوف کرو یا جاندی کرو ساڑے ترسکا ہو مارے بندیاں گئنے کیسے آپ اللہ کا شکر پٹرول کی قیمتیں بھڑھ گی پتہ چلا آپ کو یہ ہر اور ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہمارے کہنے سے نہیں ہماری کوئی سنوائی آپ ہو سکتی ہے سنوائی تو آپ نے بہت بڑی بات کیا ہے اس ملک میں سنوائی کسی کی نہیں ہے مطلب ہم جو مرضی کہے ہیں روئیں پٹیں کپڑے اتار دیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے کہ عوام کا کوئی بندہ ہو تو کوئی بات سنتا نہیں تو آپ پٹرول کہہ رہے ہیں بجلی کے بل دیکھ لیں لوگوں نے اپنے بالییں کڑے بیچ کے بل جمع کروائے ہیں تو اب آپ پٹرول آپ جیسے صبح سے ٹی وی پہ چل رہا تھا جی پٹرول سستہ ہو رہا ہے ساتھ روپے سستہ ہو رہا ہے ابھی پٹرول پم پہ آئے تو پتا چلا جی ساتھ روپے مہنگا ہوگی ساتھ روپے مہنگا ہوگی اب آپ بندہ ہمارے حکمرانوں کو آپ بس یار اللہ تعالی ہدایت دے ان کو اور کیا کہہ سکتے ہیں پس رہے ہیں چکی چکی سے بھی آگے ہوگیا کام بس کیا کہہ سکتے ہیں بس اندر بس نہ آئی ہیں اب پوچھیں تو بہتر ہے رونا آجے گا اور کیا کہہ سکتے ہیں مطلب ہے کہ غریب تباہ ہے مر گئے غریب بہت چھوٹے الفاظ ہیں انڈ ہو گیا تیس دیا چکی میں غریب اس سے بھی آگے کچھ بھی نہیں ہے بس کوئی ڈیٹ سمجھنے فری نہیں ہے گیس، بجلی کبیل کرائے ان کو سمجھ پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی چکر نہیں ہم ان کی قینتی میں ہے ہی نہیں لسٹ میں ہی نہیں ہے وہ جو ان کے لیول ہیں ہماری تو لسٹ ہی نہیں ہے ہم آتے ہی نہیں ان کی قینتی میں بس بڑا برا حال ہے بہت شکریہ آپ کے لائے کیا حال ہے آپ کے لائے کیسے حالات چل جائے ہیں حالات آپ کے سامنے ملک کا بیرہ گرہ ہو گیا ہوا ہے کیا کہنا جائیں گے پٹرول کی پرائزز بڑھ گئی ہیں سری اس کے بارے میں آپ کے سامنے چار روپے کم ہوتے ہیں دس روپے بڑھا دیتے ہیں لوگوں کو کہہ رہے تھے دوستوں میں تیل جائے گا وہ عوام نے غلط سنا تھا دوستوں نے انہوں نے تین سو کہا تھا تین سو سے اوپڑ ہی جائے گا تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ آنے والے وقت میں اس کا اور بیرہ گرہ کر دیں گے ہمارے آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے جو حکمرانوں نے ہمارے ساتھ ڈونگری چاہیا ہو گیا پاگل بنا رہے ہیں ہمیں اب تک یہ ہی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جس نے اس کو بہتر کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا جب آئے گا بہتر کر دکھائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے کہ بہتر ہو جائے لیکن نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا اس سے اوپڑ ہی جائے گا اس سے نیچے آتا کچھ نہیں نظر آرہا جتنا بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سو دن مکمل ہو گئے ہیں ہمارے سو دن میں بیرا کر رہا اور کچھ نہیں ہو رہا ہمارے حکمران کو بھی مرسی دیں سر چلو بھرپانی میں ڈوب مڑے یہ ہی ہے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ میڈل کلاس میں ہیں مر رہے ہیں پیس رہے ہیں پیچھے دھرمپورے میں کل لائٹ گئی ہے پانچ بجے سے لے کر رات دو بجے تک گڑی چھو اور اب جا کے دیکھیں دھرمپورے نیڑ کے پل کے اوپر اس ٹائم بھی پولیس کھڑی ہوئی ہے لوگ اتھجاد کر رہے ہیں وہ بجلی والے گھر کے آگے ٹھیک ہے کافی وہاں ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جی پندرہ منٹ میں آجے گی دیس منٹ میں آجے گی ٹرک کی مگر لگایا ہوگا اور ان کے ابھی تک لگا رہے ہیں ادھر ایک گاڑی آئی تھی وہ جناب نے آکے کہا میرا آپ سے وعدہ پندرہ منٹ میں لائٹ آجے گی ٹھیک ہے عوام سے انہوں نے روڈ خالی کروا دیا وہاں نے خمبے وغیرہ رکھے روڈ بند کیے اب پتہ نہیں دوبارہ آتی ہے نہیں آتی ہے اور آج لائٹ تقریباً گئی گو تقریباً آٹھ گھنٹے سے اوپر ہو گئے دھرمپورے پر پورا دھرمپورا بند ہے اللہ حال ہے آپ کے پٹرول کے ریٹ پڑھ گئے کیا کہنا چاہیں گے گریباً گریباً مار رہے ہیں جناب مزدوری بہلو ساتھ ہے کی حال ہویا تھے آئے دن تیل بات رہاں ٹھیک ہے اور ابھی دیکھیں یہ مزدوری کر کے آ رہے ہیں کہ غریب عوام پس رہی ہے ظلم کی انتہا ہے کہ الفاظ نہیں ہے بجلی کے بل بے تہاشا بڑھا کے بے تہاشا ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ڈیڑھ سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ ایک توڑے پیچھے پارے گئے دس کلو دے پیچھے روٹی کھانتا ہوئی نہ کھائے مار جائے تین ٹیم دکھانے ایک ٹیم تے آجے سبزی اوڑی ہاتھ لائے جانے سبزی کیسے مارکس مارکس مجھ olv vertically مجھ الفไป مجھ auditor ہم مجھ مجھ کیا دن میں مزدوری کرنا میرا اٹھارہ ہزار بے لائے کرایت مکان لے ہوئے ہیں بچے پڑھتے پر کرایت مکان لے ہوئی تھے لیکن اٹھارہ انہی ہزار بے ایک مہینے دا آگیا ہے اوکی تو پرا میں مقصد ہے کہ ماری گئے ہیں ہی لوگ تھے جی باسی ہی ہمیں عربانی کریں باقی سارا کو ٹھیک ہے بیل پڑھا ٹھوکی جانے بیل بیل دی کوئی اپیل ہو جا ہے باس مریم ڈی بیسنی تھی کہ سی 300 ایڈی لیو 300 ایڈی لیو 300 ایڈی آنہا ڈی چھتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے 301 ایڈی جانے ایسا جانتا ہے ماریم نیوازی میر بانی جی اوپیل کی تھی جاوے بیل گٹ آیا جاوے بات پٹرول با دی گات کے گوھیں پٹرول تک کی کہی گاری باب نیل ہیں لیکنہ بیلل دچو سے یادہ بات آئی کھلیں شرم نیو آم جو آم جو چاری جو پس رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے تھوڑی سری شرم آجے ان کو میں کہا نا بڑی میر بانی شرم تھانی چاہیے ان کو کیا بل آرے ہیں مارے ہر پس سے پریشان ہیں ہم لوگ حقین کرنا ہم کہتا ہی کیسے زندگی گزار ہے اب یہ صبح سے نکلے ہم دو بجگی ہیں ٹوٹل کتنے آٹھ نوٹ سور پر کمایا ہے یہ سبزی لینے تو آٹھ نوٹ سور پر ایسے لگ جاتا کیسے گزارہ کرتی ہے بس اللہ کر یہ آج ہے جوان کا بچہ اس کے خاطر کھڑے ہم آہ یہ آج ہے کہ شہر کوئی ملک کے لیے کوئی بہتری ہو جائے گی ورنہ یہ لوگ اس چیز کے قابل نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کے ساتھ اللہ کا شکر ہے جیسے سر اسٹم رات کو دو بجے ٹیمٹر لے کے جا رہے ہیں دکان سے آ رہوں کام کریں دکان سے آ رہے ہیں یہ بتایا ہے پیٹرول کی پرائزیز بڑھ گیا ریڈ بڑھ گیا کیا کہنا چاہیں گے عمام کیا کہ سکتی جو بھی ہو رہا ٹھیک یہ ہو رہا ہے اب کیس رہی ہے وہاں بالکل پس رہی ہے اور پسنا چاہیے پسنا چاہیے کیوں بس کمران ایسے ہیں کمران اچھ ہیں جب تک کھڑی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوا ہے تو وہ کھڑا ہونا ہے نہیں ہمیں مسئلہ تو یہی نا آپ دو ہزارہ رو بھی کی کمالی سے فور ایک زم پل میں دو ہزار بھی کما آتے ہیں میں کہتا ہوں میں دو ہزار بھی کماروں گھر میں میرا سرکت چھیک چل رہا ہے اس کو مرنے دو ہم لوگ آواز ہی نہیں کھڑی کھا رہے ہیں ایک نہیں ہو رہے ہیں بلکل وہ ہونا بھی نہیں ہے دیکھنا بلکل کیسے ہیں آپ الحمدلللہ شکر ساتر پہ پنتالیس پیسے کا گورنمنٹ نے آپ کو ٹیکہ لگا دیا پترول میں پتہ جلا آپ کو یہ کوئی نیا ٹیک ہے ہم اس کے ہی قابل ہیں بوس ہم اس کے ہی قابل ہیں ہم ہر ساتھ ایس سی ہونا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے پترول پہنچہ ارپی لیٹر ہونا چاہیے اور بجلی بجلی دو ہزار پی جو نوٹ ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لوگ اکے ہوئے ہیں یقین مانیں کہ زندگی سے اکے ہوئے ہیں یہ حال کر دیا ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر لوگ جو جینا مشکل ہو گیا ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا ان کا کیسے ہیں آپ الحمدللہ مجھے رکھتا آپ کی جیب موٹیاں پٹرول ملواتے بھی آتے ہیں آپ کو پتہ چلا ہے ساتر پہ پنتالیس پیسے بڑھ گئیں بھائی جن سانو کی فرق پینا ایسی روز ڈیٹس ہوتا ہوا ہی دا جن نے چاہاں جاں نہیں ہے یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ یار کیا کہنا بس جو مران ہمارے اوپر مسلط کی ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے باتے میں کہہ سکتے ہیں آپ کیوں چکے ہیں آپ عوام ہیں آپ غلط بات نہیں کر رہے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں بھائی جن کبھی بڑھتا ہے کبھی دیکھو جہاں پہ یار دس روپے کم کر رہے ہیں وہاں پہ پچاس بڑھا رہے ہیں یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے بس یار سفید پوش کیا کہہ سکتا ہے مر گیا بھائی جن اپنے کاردہ سمان بیچ رہے ہیں کوئی کچھ بیچ رہے ہیں صرف بل پہ کرنا ہستے کاردہ بل تارنا ہستے یہ دیکھیں کہ میں ہر بندے سے پٹرول کا سوال کرتا ہوں اور ہر بندہ ایک ہی بات کرتا ہے پٹرول کو کم رو رہا ہے لیکن بجلی کے بلوں کو اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا کہنا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں کو بھائی جن بس کہیں گے کہ کچھ خدا کا خوف کریں اور کیا کہنا چاہیں گے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے اسی لئے تو یہ سب کر رہے ہیں اللہ کا خوف ہو تو یار دیکھو خود دیسی میں رہتے ہیں گاڑیاں ملیں گے ہر چیز کی سہولت ملی گیا غریب عوام کا کس نے سوچنا ہے کس نے نہیں سوچنا ہے مرجہ نہیں غریب عوام کی حالت میں خود دائیں تو پھر ان کو احساس ہوگا یہ چیز ہے جس کو احساس ہی نہیں ہے یار اس نے کیا کرنا اس نے منگائی کرنی ہے باقی بہت شکریہ اس نے تو منگائی کرنی ہے شکریہ آپ کی رائے کے لیے یہ بتائیں کہ پٹرول کی قیمتیں بھڑ گئی ہیں بس یار یہ تو ملک ہی ایسا ہمارا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سملو عوام جو ہے نا وہ پیس رہی ہے گورمیٹ ہماری ایسی ہے ہمارے لوگ ایسے ہیں ہمیں باغ نہیں ہیں انہوں نے باہر کے ملکوں میں اپنی پروپٹیاں بنانی ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہمارا بیڑا کھڑنا ہمارا بیڑا کھڑا وہ کرنے کا سوچا گا اُن کے لیے ہم نا گاجر مولی ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہم ان کے لیے گاجر مولی ہیں کہنا کہنے کیا جائیں گے حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں کہنا جائیں گے بس ان کو یہ کہیں خدا کا خوف کر لو اگر آپ کو اگر انسانیت ہے نا اندر تھوڑی سی تو خدا گا خوف کر لو ورنہ کچھ میں نہیں ان میں انسانیت ہے ہی نہیں بھائی ہماری بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا کیا حال ہے بھائی شکر ہے مولا دائی پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گے بتا چلا آپ کو جی کیا کہنا چاہیں گے ہی کہنا چاہیں گے کہ جیڑا پہلے رہے ڈیڑھ سو چلو سو ڈیڑھ سو ٹھیک ہے سمجھ آن دیئے پہلے دو سو اسی پچان میں آتے کیا ہی پنجی تھی کٹا آگے تو پھر بھائی جا رہے ہیں تو فیدہ کیو ہے ساڈینا سواریاں لڑ دیں گا نہیں پٹرول کٹے آئے پٹرول کرے آئے جی لے بات دیں اس لیے لڑ دیں ساڈینا کرایاں ہون نہیں رہند ہے کی کہنا چاہے ہکم رانے ہکم رانے نہیں کہا کہ خدا دہ خوف کرو میر بانی بام دے کرو عوام پیس رہی ہے ایک پٹرول بھائی دیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ہر بندہ بجلی کے بینکر ہو رہا ہے پچھلے منہ چوویز آرتے اٹھ سو پنجار پہ تا رہا ہے ٹھارہ سارتے پنجار پہ آگیا ہے ناظرین یہ میرا غریب بھائی ہے مزدور بھائی ہے اور دیکھیں کہ کیسا پیس رہا ہے اور اس کے چیرے کے اوپر ابھی بھی سمائل ہے جی لے ناظرین ونس اگین یکم جولائی پہ جو حکومت پاکستان نے عوام کو سرپرائز دی ہے ایسا سرپرائز دی ہے کہ عوام گصے میں تکلیف میں آیا تکلیف ان کو ایک پہلے ہی چل رہی تھی بجلی کے بلوں کی بجلی کے بلوں میں عوام کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کس چیز کے ٹیکس لگایا جا رہا ہے ایک بندے کو ستر ہزار پیا بھی لاتا ہے اس میں بیالیس ہزار پیا ٹیکس لگا ہوتا ہے وہ ٹیکس کس چیز کا ہے عوام پوچھ رہی ہے اس چیز کا گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھ رہی ہے کہ یہ کس چیز کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے چالیس چالیس بیالیس بیالیس ہزار پیا ہمیں ٹیکس لگایا جا رہا ہے گورنمنٹ ہمیں کس چیز کا ٹیکس لگا رہی ہے اور بجلی تو آ نہیں رہی آٹھ آٹھ گھنٹے بجلی جا رہی ہے دس دس گھنٹے بجلی جا رہی ہے پھر اتنے بل کیوں اور ناظرین بلیف کریں کہ آج کا میرا کونٹنٹ پٹرول کا تھا کہ پٹرول کی پرائزز انکریز ہوئی ہیں پٹرول کا ریٹ بڑھا ہے تو میں عوام کی رائے لیتا ہوں اور ریکین مانیں کہ جس بندے کو بھی پٹرول کی پرائززز کے بارے میں ہم نے پوچھا اسی بندے نے پٹرول کی بات چھوڑ کے ہمارے ساتھ بجلی کی بات کی ہے کیا قصور ہے اس عوام کا میں حکومت پاکستان سے یہ پوچھتا ہوں غریب کا کیا قصور ہے مزدور کا کیا قصور ہے جو ہزار پندرہ سو دیاری لگانے والا بندہ ہے اس کا کیا قصور ہے وہ کیسے کھائے گا کیا کرے گا مر جائے گا میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ غریب کے اوپر رحم کریں غریب کو نہ ماریں اگر غریب مر جائے گا اگر مزدور مر جائے گا تو آپ کیا کریں گے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اس چیز کا آخرت بھی اپنی یاد رکھیں آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ غریبوں کے اوپر رحم کریں اور ان کے اوپر نظر دہانی کریں یہ جو آپ نے فضول فضول قسم کے ٹیکسز لگائیں ہوئے ان کے اوپر بلوں میں پتہ نہیں اکیس ٹیس ٹیس میں آپ نے ٹیکس لگا دیا اور ویسے وہ مار رہے تھے بجلی کے بل میں اور حکومت نے ایک نیا جو ساتھ رپے پنتالیس پیسے پٹرول کی قیمت میں بڑھا دیا عوام ہو اور پریشان ہوگی ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آیا جو ہمیں یہ ٹیکس لگ رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ اپنے میزبان ادنان حان کو اجازت دیں کیمرامین نمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ